ڈالر کو بہت سے ماہرین ایکانومس سمجھ رہے تھے کہ ڈالر جو ہے وہ اس کو روپی کو ڈی ویلیو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں ہماری جو برامدات ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں آپ ماہرین سے پوچھیں وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں جو ایکسپورٹس کرتے ہیں آپ خاجہ سامان سے پوچھ لیجئے یہ آپ کو بتا دیں گے کہ ایکسپورٹس کا ان پر کیا امپیکٹ ہوگا تو اس سب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ری ایڈجسمنٹ ہوئی ہے اور اس کا ایکسپورٹ پر امپیکٹ آنا شروع بھی ہو گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹس آپ کی بڑھ رہی ہیں اور ان کو بڑھانا ہماری ضرورت ہے جتنی ہماری فولیکس ریزروز بہتر ہوں گی جتنا ہمارے خزانے میں ڈالرز ہوں گے اتنا پریشر کم ہوگا اور اتنی سپیکولیشن کم ہوگی لیکن اب انشاءاللہ مارکٹ کے اندر ایک ٹھراؤ پیدا ہو رہا ہے اور جیسے جیسے ہم ماری مشکلات سے باہر نکلیں گے ڈالر مستحکم ہوگا اور روپیا بھی مستحکم ہو جائے اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارا بگاڑ تین مہینوں میں ہوا ہے تو ایسا درست نہیں ہے اور اگر آپ کا یہ تاثر ہے میرے بھائی تو یہ تاثر درست نہیں ہے اس کو ری ایسیس کرنے کی ضرورت ہے جولر پر پیشن تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو مالی خزارہ ہے وہ بے پناہ بڑھ چکا تھا تب ہی تو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے اگر آپ کی پسیشن مستحکم ہوتی تو آئی ایم ایف کے ساتھ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی دار صاحب تو کہہ چکے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہمیں آئندہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی لیکن آئی ایم ایف پہ جانے کی وجہات بنی نا اب آہ اصد عمر صاحب نے ایک مشکل سیچوئیشن کو آہ انہیلٹ کیا اور اس مشکل سیچوئیشن کو بہتر کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور وہ تنہا نہیں ہیں انہوں نے اپنے ساتھ ماہرین کی ایک ٹیم بٹھائی ہے کیونکہ سیاسی نویت کی نہیں ہے وہ ایکنومک ایکسپرٹس ہیں جو ایکانومی کو سمجھتے ہیں اور کاروباری ذہن رکھتے ہیں ایکانومس ہیں اور ان کی مشاورت سے وہ چل رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آہ بہتری آئے گی شہزا جزیرنٹ کا خطبی آئے امریکن کا اور اس کے بعد آپ بھی جواب دے رہے ہیں تو آئندہ مستقبل میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں امریکن پاک امریکن کا توقع اس کو پہلے ہوگا دیکھئے جب پی ٹی آئے نے گورنمنٹ سنبھالی تو امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ایک تنہا دفائی دیا امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ایک نئی ساؤتھ ایشیا پالیسی اور سٹریٹیجی کا اعلان کیا تھا اور آگسٹ میں اس کو تقریباً ایک سال ہوا اس ایک سال میں انہوں نے اس سٹریٹیجی پر عمل پیرا ہو کر انہوں نے اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کی اور آج وہ اس چیز پر آگئے ہیں جو پاکستان کافی عرصے سے کہہ رہا تھا پاکستان کیا کہہ رہا تھا پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ افغانستان کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے اگر افغانستان میں آپ دیر پا امن دیکھنا چاہتے ہیں استعقام چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنا ہوگا اور افغانوں کے اندر ایک ریکنسیلیشن کا پروسس ایک مسالیت کی کوشش کرنی ہوگی ان کو مل بیٹھنا ہوگا اور مل بیٹھ کر گفت و شنید سے مذاکرات سے اپنے ڈیفرنسز جو ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا طالبان کو ہتھیار رکھنے ہوں گے اور امن کا راستہ اختیار کرنا ہوگا اور جو نیو جی گورنمنٹ ہے انہیں افغان طالبان کو افغان تصور کرتے ہوئے جو یہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور جو دوریاں ہیں انہیں مٹانی ہوں گی اب یہ پہلے پاکستان کہتا تھا عمران خان کہتے تھے اور اس پر لوگ اس سے زیادہ پذیرائی نہیں دیتے تھے عمران خان کو طالبان خان کہا جاتا تھا جی اور قسم قسم کی اس پر تنقیق بھی کی جاتی تھی لیکن آج